بشارت شفی زیلہ غزر کے تحصیل یاسین کے دور افتادہ گاؤں ہندر میں پیدا ہوئے زمانہ طالب علمی میں خصوصاً اسکول میں وہ ہم نسابی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے ان کے لئے لفظ گراتاس یعنی ڈانسر زبان زد عام و خاص تھا وہ ہر ساز پہ ناچتے تھے موسیقی ان کے والد محترم جناب محمد شفی کہتے ہیں زبانوں عدب کے ساتھ لگاؤ بچپن سے ہی تھا اس کی وجہ وہ اپنے کزن شکور خان کو قرار دیتے ہیں انہوں نے اپنا پہلا بروشس کی شیر اس وقت لکھا جب وہ آٹھویں جماعت کے طالب علم تھے موسیقی آپ موسیقی اWhite لگر 百ھ دzent ای بترخیب مسیق موسیقی انہوں نے گریجویشن کراچی یونیورسٹی سے شعبہ اردو میں کیا اس کے بعد جامعہ کراچی سے ہی انہوں نے کرمنالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی سن دوہزار ساتھ میں انہوں نے اپنے بڑے بائی وزیر شفی اور بروشیس کی زبان کی محقق صدف منشی کے ساتھ مل کر بروشیس کی زبان پر تحقیق کا کام بھی کیا اور اسی زمانے میں ہی انہوں نے اپنا پہلا گانا بھی ریکارڈ کروایا یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ کچھ عرصہ آغا خان یونیورسٹی ہاؤسپیٹل میں کام کرتے رہے پھر وہ بنگلے دیش چلے گئے جہاں سے انہوں نے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی انہی دنوں انہوں نے بہت ہی خوبصورت شاعری تخلیق کی سن دوہزار بارہ میں ان کا پہلا الپم منظرعام پر آیا اور بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی اس کے بعد بشارت شفی مرہوم کے پانچ الپم منظرعام پر آئے اور بہت زیادہ مقبول ہو گئے ان کی شاعری کی کئی خصوصیات ہیں وہ اس فیڈل میں پروفیشنلیزم کو لے کر آگئے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو بھی لکھاری ہوتا تھا جو شاعر ہوتا تھا وہ خود ہی اپنی آواز میں الپم ریکارڈ کراتا تھا لیکن بشارت شفی نے پہلے اچھی آوازوں کو ڈونڈا اور اس کے بعد انہی سے اپنے الپم ریکارڈ کروائے انہوں نے کئی ایسے الفاظ کو اپنی شاعری میں استعمال کیا جو عام بولچال اور گفتگو میں بھی شامل نہیں کرتے تھے لوگ بھول چکے تھے ان کی شاعری کی بودولت لوگ دوبارہ ان الفاظ کو اپنی گفتگو میں اور عام بولچال میں استعمال کرنے لگے پروشیز کی زبان سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے اور اس کی مثال ان کی شاعری میں بھی ملتی ہے ان کی شاعری میں محبت کا پیغام ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے لینے تے قونیتے گورنوں سے ہیش سرقونیتے گورنوں سے مہرے غنوبو کمبا جا ملینہ ملے ہر پونیتے گورنوں سے موسیقی 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 ماہرین لسانیات اور محققین کا کہنا ہے کہ برشیس کی زبان کا شمار ان زبانوں میں ہوتا ہے جو خطرے سے لاحق ہیں یعنی اس زبان کے بولنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اگر برشیس کی زبان کو بشارت شفی جیسے اور عدیب مل جائیں اور وہ نصر نگاری پر بھی کام کرے تو بہت ہی جلد برشیس کی زبان خطرے سے لاحق زبانوں کی فہرث میں سے نکل جائے گی موسیقی 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 موسیقی